آگے بڑھیں آپ کو بتائیں حویلی لکھا کے کھیتوں میں کام کرنے والے نوجوان کے بھارت میں بھی چرچیں تفسیر بتا رہے ہیں حویلی لکھا سے ہمارے نمائندے اسماعیل قادری اپنی اس خاصوں سے ریپورٹ میں اکڑا کے علاقے حویلی لکھا کے قریب چک انوار چشتی کے کھیتوں میں کام کرنے اور مال مویشوں کی دیکھ پال کرنے والا یہ باصلاحیت نوجوان پیر معروف چشتی ہے پیر معروف چشتی نے اردو عدب کے لیے نمائن خدمات سر انجام دی ہیں جس کا اعتراف کئی ناموہ شخصیات بھی کر چکی ہیں پیر معروف چشتی ایک بہترین کہانی نویس ہیں یوں تو پیر معروف چشتی کو پنجابی عدب سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے تہم اردو عدب میں بھی ان کی لکھی کئی کہانیاں مختلف کتب اخبارات رسائل اور جریدوں کے نمائن صفحات کی زینت بن چکی ہیں حال ہی میں پیر معروف چشتی نے نہ صرف ہماری قومی زبان اردو کو ایک عزاز بکشا بلکہ پاکستانیوں کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے ان کی تحریروں کا جادوس رحد پر بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے جس کا اعتراف پارتی صوبہ مہراشتر میں چوتھی جماعت کے سرکاری نصاب میں پیر معروف چشتی کی لکھی سٹوری کو شامل کر کے خود بھارت کر چکا ہے الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اعزاز ملا کہ میری وجہ سے میرے ملک کو قوم کا نام روشن ہوا سرحد پار بھی میری زبان کا نام روشن ہوا اردو عدب کا نام روشن ہوا اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں میرے والدین کی دعاوں کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ کی میند شامل ہے جو مجھے یہ مقام ملا اور میں اس موقع پر اپنی اس کام جابی کو اپنے کشمیری مظلوم بہنبائیوں کے نام کرتا ہوں شہدہ کشمیر کے نام کرتا ہوں پیر معروف چشتی نہ صرف علاقہ کے ایک مثالی کاشتکار ڈیری فارمنگ اور باغبانی کا شوق رکھنے والے فرد ہیں بلکہ بہترین مصنف اور ریکارڈ رکپا پہ شجر کاری کرنے والے باصلاحیت اور باہمت نوجوان بھی ہیں پیر معروف چشتی کا کہنا ہے کہ دو مشاگل ان کی زندگی کا کل اساسہ اور سرمایہ ہیں ایک کہانیاں لکھنا اور دوسرا شجر کاری کرنا میں اپنی کامیابی کو کشمیری بھائیوں کے نام کرتا ہوں ریپورٹ اپنے جان ہی آگے بڑھتے ہیں